ہیلو دوستوں آپ سبھی کو جہ مسیح کی سواگت کیا جاتا ہے ایک نئے ویڈیو میں بائبل ہمیں بتاتی ہے ایک بار مرنا اور پھر اس کا نیاہ کرنا بہت جروری ہے ویڈیو کو انتے تک دیکھ لینا آپ کا جیون سدھر جائے گا ہے سور سکتیمان پرمیسور تجھ سے کون نہ ڈرے گا اور تیرے نم کی مہمہ نہ کرے گا کیونکہ کیول تو ہی پبتر ہے اور ساری جاتیاں آ کر تیرے سامنے ڈنڈوت کریں گی کیونکہ تیرے نیاہ کے کام تو پرکٹ ہو گئے ہیں سور سکتیمان پبھو پرمیسور تیرے کاری بڑے اور عدبوت ہیں ہی جو جو کیا راجہ تیری چال سچی اور ٹھیک ہے مگر آج من سے سچائی کو اندیکھا کر رہے ہیں پرمیسور چاہتا کوئی وقت نرک نہ جائے پرمیسور کے ساتھ سرک جائے اور انتکال کا جیون پائے پرمیسور یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی میرے بیٹے بیٹیاں نرک جائیں سب کو من پھرانے کا اوثر دیا جائے اگر آپ کے پاس چاہے جتنی سندر گل فرنڈ ہے تو اسے ابھی گوڑ بائی بول دو ورنہ یہی ہستی آپ کو ایک دن ڈبا کر رکھ دے گی اس سنسار کا اس ورنگیت کرتا ہے کیونکہ وہ سمائے آ پہنچا ہے کہ پرمیسور اپنے چونے ہو کا نیاہ کرے من پھرالو انتکال دن چل رہا ہے بچہ لوگ نے آپ کو نرک جانے سے کیونکہ اگر آپ کا نام جیون کی پسطک میں لکھا ہوا نہ ہوگا تو پہلے تو پرمیسور آپ کو سات سال کے لیے اسی پرتوی پر تڑپائے گا اور پھر اس کے بعد اسی آدھار پر پرمیسور آپ کو نرک میں پھائک دے گا جہاں کی آگ کبھی نہیں بچتی ہے اور کیڑے کبھی نہیں مریں گے کیا تو کیا حال ہوگا اس وقت کا جو وقت نرک میں جائے گا کیڑے نہیں مریں گے اور آگ کبھی نہیں بچے گی اگر ایک بار اس نرک میں چلے گئے تو ہمیشہ کے لیے گئے آپ کو وہاں سے کوئی نکالنے نہیں آئے گا اس دھنوان کی طرح ایک بوند پانی کے لیے آپ کی جی ویٹھے گی ایسو نے کہا تھا اوثر کو بہمول سمجھو آپ کو اوثر ملا ہے اپنا من پھرالو ایک دوسرے کو دیکھ کر پنجیون مت ویتت کرو کیونکہ پرمیسور نے آپ کو چونہ اس وقت کو نہیں چونہ ہے پھر اس نے مجھ سے کہا اس پوستہ کی بھوشوانی کی باتوں کو بند مت کر کیونکہ سمجھ آ پہنچا ہے جو انیائے کرتا ہے وہ انیائے ہی کرتا رہے اور جو ملین ہے وہ ملین ہی بنا رہے اور جو پویتر ہے وہ پویتر ہی بنا رہے دیکھ میں سیگری آنے والا ہوں ایسو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے انصار اس کا بدلہ دینے کیلئے پرتفال میرے پاس ہے جو آپ پاپ کر رہے ہو پرمیسور گند گند کر لیسٹ بنا رہا ہے جب آپ کا نیاک کرے گا پرمیسور تب وہی لیسٹ کھول کر آپ کو دکھایا جائے گا تب وہاں کوئی چھما نہیں ہوگی وہاں کیول نیاک کیا جائے گا اور اسی نیاکی آدھار پر آپ کو نرک میں ڈالے گا سرک دوتھ گھسیٹ کر آپ کو نرک میں بھائک دیں گے اتنی بھائیانک سجا اتنا بھائیانک ڈنڈ دے گا پرمیسور آج لوگیسو مسی کو کھلونہ بنا کر رکھ دیا کہ ایسو ہی ہی نہیں پرمیسور ہے ہی نہیں تب آپ کو وہاں سب کچھ پتا چل جائے گا تب آگ بھی جلائے گی اور کیلے بھی کٹیں گے ایسو نے کہا تھا آگ کبھی نہیں بجھے گی اور کیلے کبھی نہیں مریں گے جس چمڑی پر آپ کو گھمنڈ ہے ایک دن پرمیسور آگ میں جندہ جلائے گا کتنی بھائیانک جیل ہوگی تب آپ کو من پھرانے کا احسر نہیں دیا جائے گا کیونکہ آج سارا کا سارا سنسار دوشت کے وس میں پڑا ہوا ہے جسے پرمیسور نے اپنے سرگ سے نیچے لات مار کر نیچے پھائک دیا تھا کیونکہ وہاں پرمیسور کا سنگھا سن لینا چاہتا تھا اس لئے پرمیسور نے اسے اور اس کی ساری سینہ کو نیچے گھرا دیا تھا آج وہی سیطان ہر اس تھانوں پر اپنی جگہ بنا کر بیٹ گیا ہے جیسا لکھا ہے یہ سایا کی پستن میں ہے بھور کے چمکنے والے تارے تو کیوں کر آکاس سے گر پڑا ہے تو جو جاتی جات کو ہرا دیتا تھا اب تو کیسے کٹ کر بھومی پر گیرا دیا گیا ہے پرمیسور نے سیطان کو ایک پبیتر سرگ دودھ کے روپ میں رچا تھا پرمیسور نے اسے اتنا سکت سالی اور سندر بنایا تھا کہ اسے دھیرے دھیرے گھمنڈ آنے لگا پرمیسور نے اسے کروب کے روپ میں رچا تھا وہاں اپنی سندرتا کے کارڑ اور پد کے کارڑ گھمنڈ سے بھر گیا اور وہاں پرمیسور سے بھی اونچے سنگھا سن پر بیراج من ہونا چاہتا تھا مگر پرمیسور جانتا تھا کہ اس کے ارادے کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں وہاں پرمیسور کا سنگھا سن چھیننا چاہتا تھا مگر وہاں پرمیسور ہے اور اسے اور اس کی ساری سینہ کو پرمیسور نے پردوی پر سے فائک دیا تھا پردوی پر اور وہی سینہ آج دوشت آتمائے بن گئے ہیں اور اس سیطان کو گرنے سے پہلے ایک نام دیا گیا تھا اور اس کا نام لوسیفر ہے اور اس کا نیا پرمیسور نے پہلے ہی سے کر دیا تھا جسے پرکاسی تواق کے بھی سدھیا کے چودہ اور پندرہ وچن میں لکھا ہوا ہے ہم پڑھ دیتے ہیں بائبل سے پروف آپ کے لیے اور میتی اور ادھولوک کی آگ کی جھیل میں ڈالے گئے یا آگ کی جھیل تو دوسری مرتیو ہے اور جس کسی کا نام اس جیون کی پستگ میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا دیکھیں اگر آپ اسی طرح پاپ کرتے جا رہے ہیں اگر آپ کا ادھار نہیں ہوا ہوگا اور سنساری جیون بیتا رہے ہو اگر آپ کا نام جیون کی پستگ میں لکھا ہوا نہ ہوگا تو اسے سرگدوت اٹھا کر آگ کی جھیل میں ڈال دیں گے جہاں رونا اور دات پسنا ہوگا جہاں آگ بھی جلائے گی اور کیلے بھی کٹیں گے بڑے بڑے کیلے ہوں گے پھر اسے وہاں سے نکالنے کیلئے کوئی نہیں آئے گا اگر ایک بار اس نرک میں چلے گئے تو ہمیشہ کے لئے گئے پرکاسی توا کی بھی صدیہ کے تین وچن میں لکھا ہوا ہے اور اسے اتا کنڈ میں ڈال کر بند کر دیا گیا اور اس پر ہجار ورس کی مہر کر دی گئی کیا ہجار ورس کے پورے ہونے تک جاتی جات کے لوگوں کو بھرمانے نہ پائے پھر اوش ہے کہ وہاں تھوڑی دیر کے لئے پھر کھولا جائے گا اس کا نام ہی سترو ہے یا ہوا جو بیروت کرتا ہے اس کا ایک اور پت دبلیس ہے جس کا آرت ہے نندیا کرنے والا اور اس سرگ دوت نے اس کو باندھ کر ہتا کنڈ میں ڈال دے گا اور اس پر مہر کر دیا جائے گا کیا ہجار ورس کے پورے ہونے تک ہم سبھی کو بھرمانے نہ پائے پاپ میں گرانے نہ پائے اوش ہے کہ وہاں پھر تھوڑی دیر کے لئے کھولا جائے گا دیکھیا پرمیسور نے سیطان کو سرگ سے باہر نکال دیا تھا یعنی سرگ سے اسے نیچے پھیک دیا تھا پرتبی پر پرنتو وہ سیطان ابھی بھی اپنے سنگھاسن کو پرمیسور کے اوپر لانا چاہتا ہے جو کچھ پرمیسور کرتا اس سب کی نکل سیطان کرتا ہے کیوہ یہاں سوچتا ہے کہ سنسار کی ارادنا پرابت کر لے گا اور سیطان سوچتا ہے کہ پرمیسور کے بیرود میں سبھی لوگوں کو اتصاہیت کرتا ہے سیطان ہی سبھی طرح کی جھوٹی سی چھاؤں اور سنسار سنسار کے دھرموں کے پیچھے انتیم سروت ہے سیطان پرمیسور نے بیرود میں اپنی سکتی سے سب کچھ کرے گا پھر بھی سیطان آگ کی جھیل میں اندکال کے لئے ڈال دیا جائے گا اس پر ہجا ورس کے لئے مہر کر دیا جائے گا پرکاستوہ کی بھی سدھیا کے دس وچن میں لکھا ہوا ہے اور ان کا بھرمانے والا سیطان جو ہم سبھی کو بھرماتا ہے آگ کی گندھا کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا جس میں پس ہوا اور جھوٹا بھوش دکھتا ہوگا ڈال دیا جائے گا اور یہ تینوں رات دن یوگانو پیڑا میں تلکتے رہیں گے جب پرمیسور انتیم نیائے کرے گا سوچ سنگھاسن کے سامنے اس لئے اپنا سمیں پراتنہ میں بتاؤ ریپچر کبھی بھی ہو سکتا ہے کسی گھڑی بھی ہو سکتا ہے یہاں چھوٹ مت جانا اگر جو کوئی یہاں چھوٹ جائے گا تو اسے کوئی دوبارہ لینے کیلئے نہیں آئے گا اس لئے اس نے کہا تھا اوسر کو بہومول سمجھو اس لئے آپ کو اوسر ملا ہے اپنا مند پھرالو